السلام علیکم ناظرین شوکنگ نیوز میں آپ کو خوش شامدی ناظرین اس وقت آپ کو انتہائی اہم حبر سے اغاہ کرتا چلوں بول نیوز پر رمضان ٹرانس میشن میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا ناظرین توہینے رسالت کے معاملے پر حنیف قریشی صاحب نے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو عرشقی رسول ثابت کیا ناظرین آپ کو مکمل ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواستہ اس ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا اپنا کمیتزہ کمیٹ سیکشن میں لازمی کرے گا ناظرین جیسے ہی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں بلز بیل آئیکن کو آن کر دیں ٹانک تحریکی لبیگ سیلیٹڈ اور انٹرنیشنل اپ ڈیٹ اب تک پہنسکے ناظرین اے ایچ آر فروس ٹیم کا حساب بننے کے لیے چینل شاکلز کو سبسکرائب کریں آخرین تین سے چار دن قبل ہی ہائی لینڈ نے حضور ابرکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہ کی لیکن جب علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی حیاتے میں ہائی لینڈ نے گستاہ کی تو علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ مدان عمل میں آئے اور جواب دیا اور ہائی لینڈ کے خلاف ملک بر میں افجاج کیا اور آپ کے بسال پر ہائی لینڈ کے گستاہ نے ٹویٹ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا علامہ خادم رزوی فوت ہو گئی ہیں اور میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں آج مفتی حنیف کرشی صاحب نے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسیم پیش کرتے ہوئے کہا اب قوم کو سمجھنا چاہیے کہ دو طرفہ ہونا چھوڑ دو حق کے ساتھ چلو ناظرین حنیف کرشی صاحب نے کیا کہا اور آپ کو بتا چلو ہائی لینڈ کا گستاہ یہ تو بھول چکا تھا کہ علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ ایک کا بسال ہوا لیکن لاکھوں کے تداد میں خادم حسین رزوی بنا چکے ہیں ناظرین بورلیس پر مفتی حنیف کرشی صاحب نے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہا آپ اس ویڈیو کو ملائدہ کریں خود کے حوالے سے آواز اٹھانے پر ہمارے مشہور عالم دین علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے خلاف بڑا اس نے یوں ہی ٹویٹس اس نے کیے تھے اور اس نے ان کے مرنے کی اوپر ان کے وسال کی اوپر اس نے بڑے اپنا زہر اگلا تھا کہ اچھا ہوا جو چونکہ انہوں نے اس کے خلاف فتوہ دیا تھا اس کی روحین کے اوپر تو اس نے گاجی بڑا اچھا ہوا یہ بندہ چلا گیا پھر اسی نے محترم عمران خان صاحب نے جس وقت ٹیل پی پہ اس وقت پابندی لگائی تو اس نے ان کے حق میں ٹویٹ کیا بلکہ اس نے خود اس ٹویٹ کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کا بھی اس نے ارتکاب کیا ماذا اللہ تو یہ اس قسم کے اس کا ٹویٹ تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو آنکھیں کھولنی چاہیے ہمیں وقتی مفادات کے لیے یا وقتی سیاسی مقاصد کے لیے ہمیں کسی بھی گستاخ کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی اسلام کے دشمن کے طرف آت نہیں بلانا چاہیے آج جو لوگ سیاسی مخاصمت اور مخالفت کی وجہ سے گیرٹ ویلڈر جیسے پلیٹ کے دفاع میں کھڑے ہو کر پھر بھی عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں مجھے تو ان پر بھی تاجب ہو رہی ہے میں تو ہیتا ہے کہ گستاخی کی تھی سرکاری طور پر فرانس کے ریاست نے سرکاری طور پر اصل پوائنٹ یہ سمجھیں یہ تو ایک انڈویلی کر رہا ہے تو اس نے سرکاری طور پر کی تھی اس وقت بھی آل سنت کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ اپنی کانومی کو دیکھو گے اپنی ریاستوں کے تعلقات کو دیکھو گے یہ رسول اللہ کی شان نبوت اور عظمت رسالت کو دیکھو گے لہذا کک آؤٹ کرو اس کے سفیر کو اس پر جو کچھ ملک میں ہوا ہم اس پر اب کیا بات کریں وہ ساری قوم کو پتا ہے لیکن ہم یہ دکھے ہوئے دل سے مجھے کہنا پڑتا ہے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یورپ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے ہمارے امریکہ سے تعلقات خراب ہوں گے وہ تو ہوئی گئے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ تعلقات رسول اللہ کے لیے خراب ہو جاتے تو اب تو ہو گئے لیکن بہرحال غلط آدمی غلط ہے یہ گستاخ ہے یہ گستاخ کسی کا نہیں ہے جو لوگ اس وقت یہ دونوں طرف چون چون کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ کسی گستاخ کے ساتھ ناظرین علامہ خادم حسین رضوی رحمد اللہ علیہ وسلم خراج تحسین پیش کرنے پر مفتی حلیف قریشی کے اس بیان پر اپنا قیمتی زہر کمیٹ سیکشن میں کرے گا اس ویڈیو کو لائک کرے گا اس چینل کو سبسکرائب کرے گا دونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ